بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں اے لوگو اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے میرا خون ہے میری اولاد ہے لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رہلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نو لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کرتے تھے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے اے لوگو پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامین کی ہے کسی انسان کا حق کھایا ہے کسی انسان پر ظلم کیا ہے اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی اے حسین ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغز میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھڑ دے امام حسین نے فرمایا اے لوگو آج اس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے مت بھولنا خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی حق کو بلند کیا رسول اللہ کی حفاظت کی اور اس علی کو یہ عجر دے رہے ہو اے لوگو بتاؤ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ سلہ دے رہے ہو اتنے میں یزید کے سپہ سلان نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے اے شمر کیا دیکھ رہے ہو حملہ کرو بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا تاریخ گواہ ہے ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف تین دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے زمین پر اس طرح کی جنگ پہنے نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوج اشکیہ واپس پلٹ کر بھاگنے لگی امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تین دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو تین دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو رسول کے اس نوازے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں اتنے میں آواز غائب آتی ہے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا بس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذلفقار کو تھام لیا اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے کہ شمر کیا دیکھ رہے ہو یہ علی کا شیر ہے اس کو مار دینا ناممکن ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج کی طرف چاہتے ہیں عمر بن سعید اور شمر نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر اور امام حسین کی طرف پھینکتا رہا امام حسین علیہ السلام کی جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف جھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا اتنے میں عمر بن سعیت نے کہا اے لوگوں رکو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندوں پر سوار کر کے پوری امت کو دکھایا کرتے تھے بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور وہاں یزید کے مختلف صفاہی امام حسین کا سر کاٹنے کیلئے قریب آتے ہیں جو بھی قریب آ کے امام حسین کو دیکھے اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا تین دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے سننے کے لئے کان قریب کرے تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ اس آزیم امتحان کے لئے تو نے اس حسین کو چنا اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں جنت کر سہدار ہوں حق پر ہوں بے جرم ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلہ کاٹتا رہا فوجہ یزید مسلسل جھومتی رہی امام حسین کے سر مبارک کو نوک پر بلند کر دیا امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد صداق کو لوٹ لیا گیا بی بی سکینہ کو تماثے مارے گئے رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین کی جسم مبارک کی توہین کرنے لگے تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھی ان کو لوٹنے لگے اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی اتارنے کی کوشش کی نہ اتری وہ ظالم انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا آپ کی جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا اتنے میں عمر بن سعید نے کہا اے شمر تو حسین اور اس کی ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کر دے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کی خلاف آواز نہ اٹھائے سب کی جسموں سے سروں کو کٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو زمین کربلا گوہ رہے کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے پھر بی بی امی لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشہ پامال ہونے نہیں دیں گے کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اذکر کا لاشہ پامال ہونے نہیں دیں گے ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا تھا ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا سلام ہو میرے دادا حسین پر جن کی جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ